آئیے 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 سغرہ پا بیٹی آئیے 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 اب بتاؤ جلدی سے اتنی گرمی میں روزے گندے مجھے کیوں تنگ کیا ہے کیوں بلائے مجھے وہ سغرہ پا آپ سے ایک کام ہے نہیں بھئی نہیں روزے میں میں کوئی کام وہم نہیں کرتی میں صرف آرام کرتی ہوں بس یار محمود صاحب رمزان میں لوگ اور پاکستان میں کیا ہو جاتا ہے کام کرنے کو تیاری کوئی نہیں ہوتا روزوں میں ہم دونوں نے آپس میں بات کرنی تھی تو مجھے کیوں بلائیا میں جا رہی ہوں رکھے نا سغرہ پا ہمیں بہت ضروری کام تھا آپ سے تو کوٹوں نہ مو سے ہمیں نہ نوکرانی چاہیے صرف روزوں کے لیے زیادہ کام نہیں ہے کیوں نبیل زیادہ کام نہیں ہے سغرہ پا بس کپڑے دھونے ہیں کھانا پکانا ہے صفائی کرنی ہے بچوں کو تین دفعہ دن میں کھانا کلانا ہے اور سہری افتاری بنانی ہے باقی تھوڑا موٹا اور کوئی کام ہے بس ارے اتنا کام آج کل کی نوکرانیا نہیں بیویاں کرتی ہیں ہماری بیویاں تو نہیں کرتی سغرہ پا ارے تو دوسری بیویاں لے آؤ کیا ارے کیا آپ بات کر رہی ہیں آپ سغرہ پا ویسے آئیڈیا پورا نہیں ہے نبیل اوہ میرے موسا با آپ کا کیا دماغ خراب ہو گیا یار ہم سے پہلی برداشت نہیں ہو رہی دوسری کیا جائے کریں گے ارے اب ہم کیا گاہے سے شادی کریں گے اتنا برا وقت بھی نہیں آیا ہم پہ سغر آپا محمود صاحب کا تو پتہ نہیں ہے لیکن میں نہیں کروں گاہے سے شادی ارے میرا مطلب ہے کہ میاں کی گاہ ہے خوب خدمت کریں گی جو بولوگے وہی کریں گی اور مو سے کچھ نہیں بولیں گی سوچ لو نبیل محمود صاحب آپ کا مجھے نہیں پتہ لیکن میری بیوی مجھے جان سے ہمار دے گی ارے ہم اپنی بیویوں کو پتہ ہی نہیں لگنے دیں گے تو کیا سلمانی ٹوپیاں پہنا کے گھومیں گے اپنی نئی بیویوں کے اس گھر میں میرا مطلب تھا کہ ہماری بیویاں تو ابھی سو رہی ہیں نا یاد او یاد کون سا بھانگ پی کے سو رہی ہیں تو ابھی ایک دو گھنٹے میں اوڑ جائیں گے اور کون سا کیامت تک اٹھنا نہیں ہے ارے تو شادی تو پانچ منٹ میں ہو جائے گی اور ایک بار تمہاری شادی ہو گئی نا تو پھر تمہاری بیویاں کیا کر لیں گی لڑکیاں کہاں ہیں وہ تو تیار بیٹھی ہیں ہم میموز اللہ چلے یہ میں ڈکاں کر لیتے ہیں آج ڈکیار پاڑا اور آگے آئے آئی ہاں یہ گھر کا بہت ہی بڑا ہے آپ کا آرے آپ نے ان کا مور ہی دیکھا ورنہ آپ کو یہ گھر چھوٹا لگتا بھیل سر تاج سر تاج میں آپ کو بول رہی ہوں لیکن میرا نام تو نبیل ہے سر تاج میں آپ کا نام کیسے لے سکتی ہوں مجھے اتنی عزت مت دو تمہارا کیا نام ہے جی اکیلا اتنی عزت مت دو مجھے اکیلا مجھے اس کی عادت نہیں ہے تو عادت پڑ جائے گی نا سر تاج ہمارا کمرا کونسا ہے وہ کمرا جو ہے نا وہ بھی بن رہے جب تک کمرا بن رہے اتنے دن جو ہے نا ہم لاؤنج میں رہیں گے سر تاج ہم لاؤنج میں رومانٹک کیسے ہوں گے نبیل یہاں بہت گرمی ہو رہی ہے یار ارے سر تاج آپ فکر کیوں کرتے ہیں آپ یہاں رام سے بیٹی میں آپ کو پنکھا جال دیتی ہوں سر تاج آپ بھی بہت تھکے ہوئے لگ رہے ہیں آئے نا میں آپ کے پیر دباتے ہیں نبیل کہیں ہم خواب تو نہیں دیکھ رہے یار اوہ نہیں مہمو صاحب تو پھر مجھے اتنی عزت کیسے مل رہی ہے یار ارے مہمو صاحب آپ نے بھی تو اپنی پیٹے کی عمر کی لڑکی سے نکاح کر لیا نا وہ آپ کو بزرل سمجھ کر آپ کی عزت کر رہی ہے اے سر تاج وہاں بیٹی ہے نا مجھے آپ کے دیر ساری خدمت کرنی ہے آپ نے جو میری دیر ساری کرنی ہے وہ خدمت ہے ہا جی اچھا جی ہا جی آؤ جی آؤ نبیل تم نے بچوں کو ناشتا یہ کیا ہو رہے یہاں پر یہ لڑکیاں کون ہے ببببببببا بببببببببببببببببببببببب اے در کیوں رہے ہو اب بتاؤ نہ کھول کے آ جنو, یہ جمیلا ہے، میمو ساتھ کی دوسری بیوی کیا؟ ہاں اور یہ اکیلا ہے، نبیل کی دوسری بیوی ماں جی ماں جی ضر لیکھیں، آکر آکے یہاں پہ کیا ہورہ ہے کیا ہورہ پتے؟ اور یہ لڑکیاں کان ہے؟ یہ لڑکیاں آپ کے بیٹے کی دوسری بیوی ہے obeشو مشچی ہاں پتے؟ آجا میرے منی میں نہ تری وہاں تسار ہوں سر تاج, ان کی نظر کیا مجھا ٹھیک نہیں لگ رہی ہاں ہاں نظر ادھر آمیں تری نظر اتاروں ماں جی آپ کا بیٹا اور آپ کا میاں دوسری شادی کر کے آئیں اور آپ ان کی نظر اتاریں گی کیا میرے میاں نے بھی دوسری شادی کر لی اوی مستقیم تیری چرت کیسے ہو ہی دوسری شادی کرنے کی میں تیرا خون پی جاؤں گی لیکن مومو تمہارا تو روزہ ہے آجا چل پھر معاف کیا کیوں مومو نبیر لیکن میں تمہیں معاف نہیں کر سکتی تم نے دوسری شادی کی کیسے آجا جانو میری بات تو سنو جی سر تاج بولیے میں اسے بول رہا ہوں آجا جانو تم میرے ساتھ اندر چلو اری مجھے لے کے جائے نا میں آپ کے نئے دولانو تم یہی رہو میں ابھی آتا ہوں آو جانو مومو تم بھی کمرے میں چلو میں تمہیں چل کے سمجھاتا ہوں اری یہ ڈوگڈو کی بات پا جاؤ چلو تم یہی رہنا میں آگے خدمت کرواتا ہوں تم سے ہے ابھی آیا مومو نبیل تمہاری حمد کیسے دوسری شادی کرنے کی جانو حمد تو مجھ میں چار شادی کرنے کی ہے لیکن جے بھی حصد نہیں دیتی اور تم نے یہ شادی کی کم جب تم سو رہی تھی تم نے دو گھنٹے میں دوسری شادی بھی کر لی لڑکی نون کے جانو یہ شادی میں نے کب اپنے لئے کی ہے یہ شادی میں نے تمہارے لئے کی ہے جانو میرے لئے ہاں جانو یہ بیچاری یتین مسکین لڑکی ہے جانو تمہاری خدمت کرے گی اس گھر کے کام کرے گی اب تو تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے میری خدمت کرے گی ہاں جانو آج کے بعد تمہیں اپنے بیٹ سے اُترنے کی ضرورت نہیں پڑے گی شادید دبیل میں کچھ نہیں چاہتی تم ابھی اور اسی وقت اس نڑکیوں کو گھر سے باہر نکالو کیا ہاں ابھی اسی وقت اس عورت کو وہ دے مشیر محمود محمود نہیں دے وہ دے وہ کیا وہ جو شادی کے بعد دیتے نا ارے تم فکر مات کرو مومو وہ بچاری مسکین اور یتیم بچی ہے اس وقت کہاں جائے گی کہیں بھی جائے لیکن اسے ابھی گھر سے نکالو او جانو ایک تو پہلے ہی میرا بغیر سہری کے روزہ ہے اب اس میں میں کیا کیا کام کروں او یار بڑی مشکل سے تو میں نے شادی کی تھی اب تم گھریوں سے میں گھر سے نکالو تم اسے گھر سے نکالتے ہو یا میں تمہیں گھر سے نکالو ہاں یار نبیل ہم نے تو سکوم کے لئے شادیاں کی تھی اوہ محمود صاحب ان عورتوں کے ہوتے ہوئے ہمیں سکون نہیں مل سکتا ہم نے کیا کیا ہے بھلا اوہ میں تمہاری نہیں اپنی پرانی بیویوں کی بات کر رہا ہوں تو اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے آپ شوہر ہیں گھر سے نکال دیجئے بیویوں کو آلے تو پھر تم لوگ جاؤ گی کہاں ہائے میں اپنی تھوڑی پرانی بیویوں کی بات کر رہی ہوں اوہ کیسے نکال دیں یہ گھر میرے سستنے قرائے پہ لے کے دیا ہو ہے ہمیں رہنے کے لئے پھر کیا کریں گے ہم اوہ کرنا کیا ہے جاؤ جا کے اپنی سوکنوں کی خدمت کرو اور انہیں کسی بھی طریقے سے رازی کرو وہ جو ہم نے انہیں کرنا ہے وہ رازی ہے ہاں چل لکیلا چل جمیلا اچھو یا نبیل تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ جو ہماری نہیں بیویاں ہیں یہ پرانی بیویوں کو منانے میں کامیاب ہو جائیں گی مہموسا لگتا مجھے بلکل ایسا ہی رہ کے یہ ہو سکتا ہے چھا نبیل یہ دونوں کیا انہیں مار مار کے منا رہی ہیں پتہ نہیں مہموسا اب کیا ہو رہا ہے اندر نبیل آؤ اندر چل کر دیکھتے ہیں یار یہ نئی بیویاں کے پرانی بیویوں کو ماری نہ دیں یار مہموسا اب روزہ کھل گیا ہے روزہ نہیں ان کا مو گھلا ہے ہاں ارے تم لوگ رو کیوں رہی ہو آپ کی بیویر ہمیں بہت مارے ہیں کیا ہے ہاں گوسو لاتوں اور چوتوں سے بہت مارا ہے اوہ یار مہموسا اب یہ ہم نے اپنے ساتھ کیا کر لیا سرطاج آپ مت روئیں ہم آپ کی خاطر ان کے سارے ظلم برداشت کر لیں گے کیا ہاں ہم سب سہلیں گے لیکن آپ کو پریشان نہیں دیکھ سکتے یار نبیل یہ کتنی اچھی لڑکیاں یا میں تو کہتو نبیل بولبولے میں سے نا ان دونوں کو نکال کر انہیں رکھ لیتے ہیں مجھے موما مالی ایکٹنگ بھی آتی ہے کر کے دکھاؤ وہ با سکتو باس کر دو ہمیں پہلے بڑا روزہ دگ رہا ہے یہاں مموصہ یہ آمٹیا کون ہے آرے سونے یہ تمہاری چھوٹی نئی والی ماں ہے چھوٹی پیکنگ والی ممی ہے بیٹا چاندھی یہ آپ کی ممی نمبر 2 ہے آرے باہ ! اس کا مطلب ہے یہ ہمیں اوملیٹ بنا کر دیں گی آؤ بیٹا میں آپ کو کھانا کھلاوں اور آج رہا میں آپ کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاوں گی چل جاؤ 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 موسف کاش ہماری بیویاں بھی ایسی ہوتی آرے نبیل یہ ہماری بیویاں ہی تو ہیں آرے ہاں چاندی یہ کیا کھر لیو میں اپنی ناری ماما کے داد کھانا کھا رہی ہوں چاندی یہ تمہاری ماما نہیں ہے میں ہوں جی نی یہ میری ماما ہے ہاں یہ تو اپنے ہاتھ سے ہمیں کھارا کھلا رہی ہے آپ تو کھارا بھی نہیں بناتے ہو میری ناری ماما بہت سویٹ ہے کیا مان جی ان عورتوں نے پہلے ہمارے شہروں پر قبضہ کیا اور اب ہمارے بچے بھی بٹا رہی ہیں ہاں ہمارے بچے بھی ہیں مان جی یہ وقت باتیں کرنے کا نہیں ہے کہی ایسا نہ ہو کہ وہ دونوں چڑے لے ہمیں گھر سے ہی نکال دے اوے کس میں اتنی وہ ہیں جو ہمیں اس گھر سے نکال سکے دعا میرے ساپ ابھی ابھی دکھے دے کے میں ان کو نکال سکے ہوں چل چلے چلے مان جی مانے اسے اے نبیلی نے روکا یار محمد صاحب میری ہمت نہیں مجھے پہلے بڑا روزہ لگ رہا ہے سرساج آپ کی بیریہ مارے شاہر کے بچے بڑھ گئے اور ہم سے وہ آپ کی خاطر پر ٹرین سے ورنہ کیا کرتے تم لوگ ورنہ تو ہم ان دونوں کی ایسی کی تیسی کرتے کیا ہاں تم دونوں ان دونوں کو مار سکتی ہو ہاں جی ہماری تو یتیم کھانے کی ٹریننگ ہے وہاں تو ہم لڑکیوں کا سر دیوار میں مار مار کے توڑ لیتے تھے ارے تو یہاں یہ سب کیوں نہیں کر رہی ہیں کیا آپ کی اجازت ہے سرطاق نیکی اور بھوز بھوز چل پر جمیلا چل اکیلا مان جی مان جی مان جی سرطاق اوہ جانو تم کیوں اٹھ گئی ہو سیاری تو میں نے بنا رہی تھی نہیں سرطاق آپ کیوں سیاری بنائیں گے سیاری تو میں بناؤں گی کیا میرے ہوتے ہوئے آپ کیسے کام کر سکتے ہیں سرطاق سرطاق چلی اشو بوشش موسیقی